السلام علیکم ویورز میں ہوں پریت تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ اے ون ہوں گی اچھا جی آج کی ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے جن کے فیس پر ایکنی پیمپلز ڈارک سپورڈ یا آپ کی باڈی پر خارش وغیرہ یا آپ کی باڈی پر کوئی پیمپلز کیل محاسے ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا ٹوٹ کا شیئر کرنے والی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹوٹ کا یوٹیو پر کبھی بھی کسی نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس ٹائم بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی اچھی سی ریمیٹیز ملتی رہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے نیم کی کچھ فریش پتیاں نیم ہمارے فیس کے لیے بلکہ ہماری پوری باڈی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ ہمارے خون کو ساف کرتی ہے ہمارے باڈی پر کسی قسم کے کوئی بیکٹیریا نہیں آنے دیتی بلکہ ہمارے خون کو بھی ساف کرتی ہے تو میں پتاتی ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے نیم کو سکا لینا ہے اندر کمرے میں آپ نے دھوم میں نیم کی پتیوں کو بلکل بھی نہیں سکانا آپ نے اس سے اندر کمرے میں سکانا ہے تو پانچ دن رکھنے کے بعد ہماری نیم کی پتیاں وہ اچھے سے اس طرح سے بن چکی ہیں اور اب ہمیں اسے مکسی میں پیس لینا ہے جب ہمیں پیسیں گے تو کچھ اس طرح سے یہ پاورڈر کی شیپ نے آ جاتی ہے اب ہمیں لے لینے ہیں یہ کیپسول جو کہ خالی کیپسول ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پاورڈر جو ہے ان کیپسول میں ڈال دینا ہے اور یہ سارے کیپسول آپ نے بھر دینا ہے اس پاورڈر سے جب آپ کھائیں گے تو یہ آپ کو کڑوی بھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ کیپسول کے اندر ہے تو اب میں بتاتی ہوں کہ اسے کھانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے پہلے ہفتے دیلی ایک کیپسول لینا ہے مطلب کہ ون ویک میں آپ نے ایک کیپسول ڈیلی لینا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی باڈی پر سے ایکنی پیمپلز ختم ہو رہے ہیں آپ کی جسم پر کوئی خارش وغیرہ نہیں ہے الرجی نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک کیپسول لینا ہے یہ طریقہ آپ نے تقریباً ون مرد تک کرنا ہے آپ ون مرد تک یہ کورس کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے فیس پر جتنے بھی ایکنی پیمپلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے باڈی پر خارش وغیرہ رہتی ہے یا چھوٹے چھوٹے سے دانے بن جاتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ انفورمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں فرنڈز میں ملتی ہوں میری نیکس ریمیڈی میں تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت سارا دھیان رکھنا ہے اللہ حافظ